مریضا صاحب کی دجل فریبیاں اور ان کی غلط ترجمانیاں لیے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں آج کی ویڈیو جو ہے وہ افطار کے متعلق دعا اور جو اس روزہ رکھنے کی نیت ہے اس کے متعلق ہے اور اس پر جو ہے نا یہ اپنی حرزہ سرائی کر رہے ہیں اور تومتیں جو ہے وہ لگا رہے ہیں احناف پر اور فقہا پر اور کتب احادیث پر آج ہم وہ آپ کو دکھائیں گے اور اس پر تفسرہ کریں گے وہ سنتے ہیں روزہ رکھنے اور روزہ کھولنے کی مسرون دعائیں بتا لیں کھول لیں اور رکھنے کی دعائیں تو کوئی نہیں صرف ایک روزہ افطار کرنے کی دعا ہے جو صحیح صدیقہ سے ثابت ہے سنبی دعوت میں صحیح صدیقہ کے ساتھ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر وہ افطار کے وقت دعا پڑھا کرتے تھے اور اللہ کے حضور ہمارا عجر پکا ہو گیا دیکھیں جی حضرت صاحب نے چھوٹی سی دعا ابھی بیان کی ہے اور دعا کے پڑھنے کے انداز سے پتہ لگ رہا ہے کہ حضرت صاحب نے جب سے ہدایت پائی ہے اس وقت سے لے کر اب تک یہ روزوں کے اندر یہ دعائیں پڑھتے رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کو پکی یاد نہیں ہوئی اس لیے اٹک اٹک کر جو ہے وہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں دوسرا انہوں نے یہ الفاظ ثابت العجر انشاءاللہ اس کا بھی ترجمہ ان سے نہیں ہو پایا ترجمہ یہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے نزدیک جو ثابت ہو چکا بھئی یہاں پر انداللہ کے الفاظ نہیں ہیں ثابتہ انداللہ بلکہ یہاں الفاظ ہیں ثابت العجر انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہمارا عجر ثابت ہو گیا یعنی پختہ ہو گیا اگر اللہ نے چاہا اور یہ ان کی جو سکرین ہے اس کے اوپر بھی یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے لیکن حضرت صاحب دیکھ کر بھی ترجمہ نہیں پڑھ سکتے اب آپ وہ دیکھیں دیکھیں یہ سکرین پر نظر آ رہا ہے اور اگر اللہ نے چاہا تو ثواب مل گیا وثابت العجر انشاءاللہ اور اللہ کے حضور ہمارا عجر پکا ہو گیا اور ظاہر ہے کہ یہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے پہلے کی نہیں ہے یعنی جب آپ پانی پی لیں رگ دار کر لیں یہ ایک دعا ثابت ہے افطار کے وقت والکہ سنیم نے ماجہ میں حدیث ہے کہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے خصوصاً افطار کے وقت افطار کے وقت آپ تمام مسلم دعائیں کریں صبح شام کے جو اسکار میں شام کے اسکار ہے وہ بھی کریں اور دعائیں کریں صبح شام کے اسکار جو بلو کارڈ میں گرین کارڈ والی دعائیں کریں قرآنی دعائیں کریں جتنی بردی دعائیں مانگیں باقی یہ ساری جتنی بھی دعائیں ان کے لیے صحیح سنت ہے یا نہیں ہے یہ ان کے بلو کارڈ پر لکھی ہوئی ہیں لہٰذا یہ ثابت ہی ثابت ہیں اب یہ بات کی بات ہے وہ دیکھا جائے کہ کون کون سے سنتیں صحیح ہیں یا کیا ہے ان کے اوپر معاملہ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اصول یہ بیان کر رہے ہیں کہ صحیح سنت کے ساتھ جو دعا ہوگی وہی معتبر ہوگی جو صحیح سنت میں نہیں ہے وہ معتبر نہیں ہے یہ حضرت اصول آپ ثابت کریں وگرنا تو اپنے ان اصولوں سے یہ جو آپ اپنی طرف سے خود ساختہ بناتے ہیں ان سے آپ توبہ کریں اور عوام کو ان کے ذریعے پریشان نہ کریں اور سننے ابن ماجہ کی آپ بات کر رہے تھے تو سننے ابن ماجہ میں آپ کو کوئی روایت نظر نہ آئی سننے ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے یہ سیاستہ کی ہے سننے ابن ماجہ بھی تو اس کے اندر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا ہی عمل جو ہے وہ لکھا ہوا ہے افطار کے وقت دعا کا تو تھارٹی نائن نمبر صفحہ ہے اور اس کی حدیث نمبر ہے سترہ سو ترپن ابن ابی ملائکہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ فرماتے ہوئے سنا جب بھی آپ افطار کرتے تو یہ دعا پڑتے اے اللہ میں تیری اس رحمت کے جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اس کے وسیلے سے اپنی مغفرت کا سوال کرتا ہوں تو یہ روایت حضرت آپ کو نظر نہیں آئی اس کو بھی آپ غور سے دیکھ لیں یہ بھی افطار کے وقت کی دعا ہے باقی یہ جو پبلک میں ایک مشہور دعا ہے اللہمہ انی لکھا سمتو و بکا آمنتو و علی کا توکلتو و علی رزقی کا افترت پہلے تو یہ دعا انہوں نے ضربے تقسیمیں لگا کے لمبی کی ہوئی ہے یہ دعا شرف اتنی ہے اللہمہ لکھا سمتو و علی رزقی کا افترت بس اچھا جی حضرت صاحب کے جہالت دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ یہ بس دعا اتنی ہے اللہمہ لکھا سمتو و علی رزقی کا افترت ان کو بکیہ روایات سے بلکل ہی کوئی سروکار نہیں ہے کہ بکیہ روایات کے اندر کیا کیا الفاظ آئے ہیں الدعا لطبرانی امام ابو قاسم طبرانی متوفہ تین سو ساٹھ ہجری جل ایک صفحہ نمبر دو سو چھاسی کے اوپر فرماتے ہیں حدیث نمبر ہے نو سو اٹھارہ اگلی روایت سنیں ابو قاسم طبرانی متوفہ تین سو ساٹھ سنے ہجری اپنی کتاب جل سات صفحہ نمبر دو نائنٹی ایٹ پر حدیث پاک ہے سات ہزار پانچ سو انچاس ان انس ابن مالک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کیا فرماتے ہیں قان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطرہ جب بھی حضور سربر کونین افطار فرماتے قولا آپ فرماتے بسم اللہ اللہم لکا سمتو وعلا رزق کا افطرتو ہم اور بھی الفاظ دکھا دیتے ہیں امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب الفتح القبیر فی دم الزیادات الالجامع الصغیر اس کی جل ایک صفحہ نمبر 133 کے اوپر تیرہ سو پچپن نمبر حدیث پاک آپ نے نکل کی کہ حضورت فرماتے ہیں اذا قربا الہ احدکم تعامن کہ تم میں سے جس کے قریب بھی کھانا کیا جائے وَهُوَ سَائِمُن اس حال میں کہ وہ روزے دار ہو فَلْيَقُل تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑے بسم اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اللہمَّ لَقَسُمْتُ وَعْلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ وَعْلَيْكَ تَوَقَّلْتُ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ تَكَبَّلْ مِنِّ اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہاں پر کتنی بڑی روایت پیش کر دی گئی حضرت صاحب کو یہ نظر نہیں آئی اس وجہ سے کہ یہ عربی میں ہے ساری یہ ہے کنزل عمال جل نمبر آٹھ ہے صفحہ نمبر 234 حدیث نمبر ہے تئیس ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ فرمائے اِذَا قُرِّبَ اِلَا اَحَدِكُمْ تَعَامٌ کہ جب تم میں سے کسی کے قریب بھی کوئی کھانا کیا جائے وہ سائم ان اس حال میں کہ وہ روزے دار ہو فَلْيَكُلْ اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے بسم اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُمَ لَكَسُمْتُ وَعْلَى رِزْقِكَ اَفْتَرْتُ وَعْلَيْكَ تَوَقَّلْتُ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ تَقَبَّلْ مِنِّ کنزل امال کی جل نمبر ساتھ ہے صفحہ نمبر بتیس ہے اور حدیث نمبر ہے اٹھارہ سو ترپن قَانَ اِذَا اَفْتَرَا حضور جب افطار فرماتے قَالَا آپ فرماتے اللَّهُمَ لَكَسُمْتُ وَعْلَى رِزْقِكَ اَفْتَرْتُ فَتَقَبَّلْ مِنِّ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تو یہ الفاظ بھی فرماتے تو حضرت صاحب کہتے ہیں بس یہی الفاظ ہیں اس کے علاوہ الفاظ ہی نہیں ہیں اتنی احادیث کی کتابیں میں نے آپ کو بیان کی کہ ان کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں اب آگے سنیں حضرت کیا کہتے ہیں لیکن یہ آپ کو پتا ہے ان کی تسلی نہیں ہوتی واقعی نعذاب القبری واقعی نعذاب الحج یہ خود لگایا ہے انہوں نے استغفراللہ ان کی تسلی نہیں ہوتی انہوں نے یہ خود لگایا ہے تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے لگایا ہے یہ غلط لگایا ہوا ہے اور سامنے والے بھی بیٹھ کر ہس رہے ہیں تنزیہ طور پر کہ واقعی یار یہ تو اہل سنت کی بہت بڑی غلطی ہے مسلمانوں کی بہت بڑی غلطی ہے سارے کے سارے بے وقوف رہے مرزا صاحب کو اکل آئی ہے اور مرزا صاحب یہ ہمیں شریح حکم بیان کر رہے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تسلی کس کس کو نہیں ہوتی تھی جامع ترمیزی کے حدیث پاک ہے جل نمبر ایک ہے صفہ نمبر دو سو بانوے ہے حدیث پاک ہے سات سو چرانوے عن ابن عمرہ انہو اہل فانطلقا یحل یقول لبئی اللہم لبئی لا شریق لک لبئی ان الحمدہ والنعمت لک والملک لا شریق لک قال وکان عبداللہ ابن عمرہ یقول حاضحی تلبیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان یزید من عندہ فی اثر تلبیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو ہیں حضرت عمر فاروق آزم کے لخت جگر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ تلبیہ بھی پڑھتے تھے اور اپنی طرف سے کچھ الفاظ زیادہ بھی کرتے تھے کیونکہ مرزا صاحب کے بقول ان کو تسلی نہیں ہوتی تھی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ کتنے بھونگے انداز سے بیان کر رہا تھا تو یہ بھی الفاظ زیاری بات ہے جو حکم ہوگا وہ تو لگنا چاہیے اگر وہ شریع حکم ہے ان کو بھی تسلی نہ ہوئی اپنی طرف سے وہ اضافہ کرتے تھے کیا الفاظ فرماتے تھے یہ حدیث کیا ہے یہ حدیث صحیح ہے جامع ترمیزی کی اور اس کے بعد کیا فرمایا قال ابو عیسی حضرت اب یہ بات سننے والی ہے آپ یہ سنیں گے تو آپ کے توتے اڑ جائیں گے انشاءاللہ فرمایا والعمل علیہ اندہ اہل العلم من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم کہ اس بات پر عمل یعنی دعا کے اندر الفاظ زیادہ کرنا کہ ایک دعا حضور سے مروی ہے اس کے اندر کچھ الفاظ اپنی طرف سے بھی ایڈ کر دینا اس میں شامل کر دینا اس پر اصحاب رسول کے اہل علم صحابہ کا عمل تھا اور ان کے علاوہ یعنی صحابہ کے علاوہ طابعین طبع طابعین علماء مجتہدین محدثین مفسرین تمام کا اس بات پر عمل تھا اور یہ اس بات کا قول کس نے کیا ہے یہ قول امام سفیان سوری کا ہے امام شافعی کا ہے امام احمد اور امام اسحاق کا ہے اور امام شافعی کیا فرماتے ہیں وہ سنیں اگر کسی زائد کرنے والے نے کسی الفاظ بڑھانے والے نے تلبیہ کے اندر ایسے الفاظ بڑھائے جو اللہ کی تعظیم کے الفاظ ہیں وہ بڑھا دیئے فرمائے فلا باسا انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے امام شافعی فتوہ دے رہے ہیں اور اس کو امام ترمیزی جو ہے وہ نکل فرمارے ہیں کہ دعا کے اندر الفاظ زیادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور آپ کے بقول حضرت عبداللہ بن عمر کو تسلی نہیں ہو رہی حضرت صوفیان سوری کو حضرت امام احمد کو حضرت اسحاق کو حضرت امام شافعی کو تسلی نہیں ہو رہی اور اس کے باوجود وہ الفاظ جو ہے نا وہ زیادہ کریے جا رہے ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ صحیح مسلم شریف جلد ایک ہے صفحہ نمبر ہے چار سو انتالیس حدیث نمبر ہے دو ہزار آٹھ سو چودہ کہتے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب یعنی عمر فاروق عاظم امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عبداللہ بن عمر کے والد محترم وہ بھی حضور کے انہی کلمات سے تلبیہ کہا کرتے تھے وَيَكُولُ اور اپنی طرف سے یہ الفاظ بھی فرمایا کرتے تھے لَبَّئِكَ اللہُمَا لَبَّئِكَ 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 وَسَعْدَئِكَ وَالْخَيْرُ فِي جَدَئِكَ لَبَّئِكَ وَالْرَغْبَاءُ اِلَئِكَ وَالْعَمَلُ یہ والے الفاظ حضرت عبداللہ بن عمر بھی کرتے تھے عمر فاروق عاظم بھی کرتے تھے ان کو بھی معاذ اللہ تسلی نہیں ہو رہی تھی مرزا صاحب کے بقول معاذ اللہ بخاری شریف ہم آپ کو نیچے سے اوپر لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ علمی کتابی کسے کہتے ہیں جلد ایک ہے صفحہ نمبر 189 ہے حدیث نمبر 799 اَن رَفَاعَ تَبْنِ الرَّافِعِن قَالَ كُنَّ يَوْمَا نُسَلِّ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِي وَسَلَّم کہتے ہیں ایک دن ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے فَلَمَّا رَفَاعِ رَاسَهُ مِنَ الرَّكَعْتِ جب حضور نے رکو سے سر اٹھایا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَامِدَا آپ نے سامِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَامِدَا قَالَ رَاجُلْ وَرَاءَهُ تو ایک شخص جو حضور کے پیچھے کھڑا تھا تو وہ حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر انہوں نے کیا کہا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد اب ان کو بھی تسلی نہیں ہوئی مَعَاذَ اللَّهُ سُمَّ مَعَاذَ اللَّهُ حضور نے تو رکو سے اٹھنے کے بعد ہمیں کیا تعلیم فرمائی ہے تم کہو رَبَّنَا لَكَ الْحَمْد یہ الفاظ کہو تو یہ صحابی رسول حضور کی تعلیم کے اندر مزید الفاظ ایڈ کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اتنے کلمات آپ نے بڑھا دیئے اور اس کے بقول ان کو تسلی نہیں ہو رہی تھی پھر کیا فرمایا راوی فرماتے ہیں جب حضور نے سلام پھیرا تو حضور کو سلام پھیرتے ہی کہنا چاہیے تھا یہ حرام کام کس نے کیا یہ ناجائز کام کس نے کیا یہ مقروح کام کس نے کیا لیکن سنو حضور کیا فرما رہے ہیں قَالَ مَنِلْتْ مُتَقَلِّمُ اوئے لوگو یہ کس نے کلام کیا ہے قَالَ اَنَا وہ شخص بولا حضور میں نے یہ کہا ہے قَالَ رَأَيْتُ بِدْعَتَ سَلَاسِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا اَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا اَوَّلَا آپ نے فرمایا اوئے بندے میں نے تیس سے زائد فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے سبقت لے رہے ہیں کہ کون اس دعا کا ثواب لکھے اوئے حضرت وہ جو دعا کے کلمات صحابی رسول نے اپنی طرف سے کہے اس پر حضور کو چاہیے تھا کہ وہ ڈانٹتے حضور ان کو منع کرتے لیکن حضور فرما رہے ہیں میں نے ثواب لکھنے میں فرشتوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا ہے پتہ لگا کہ اگر اللہ کی تعظیم کے لیے الفاظ بڑھائے جائیں جو امام شافی کا بھی فتوہ ہے تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ حضور تو یہاں کتنی بڑی بشارت ادا فرما رہے ہیں ان کو کہیں یہ جو دعا حرفی بتا رہے ہیں یہ دعا خود کی طرح لگی رہی ہے تو یہ دعا میں نیدیس کی کتاب سے دکھا سکتے ہیں حضرت صاحب اتنی کونفیڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ واقعی جو یہ کہہ رہے ہیں وہ سو فیصد حق ہے سچ ہے درست ہے حالانکہ احسان نہیں ہے میں پہلے بات واضح کرتا چلوں کہ جو یہ ترتیب ہے اللہمہ انی لکا سمتو و بکا آمنتو و علی کا توکلتو و علی رزقی کا افترتو اس ترتیب کے ساتھ تو کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر اس ترتیب کے ساتھ کلمات ہوں باقی یہ الفاظ اگر زائد مان لیے جائیں کہ یہ ہم نے خود زائد کیے ہیں تو وہ ہم نے آپ کو ثابت کر دیا جام ترمیزی کے حدیث سے اور صحیح مسلم کی حدیث سے اور صحیح بخاری کے حدیث سے کہ اگر اللہ کی تعظیم کے لیے کلمات زیادہ کیے جائیں تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہاں کلمات کیا کہا جا رہے ہیں جو زائد ہیں و بکا آمنتو ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں و علی کا توکلتو اور تجھ پر توکل کرتے ہیں تو یہ جو دو الفاظ دو جملے بھی میں شامل ہیں یہ بھی اللہ کی تعظیم کی وجہ سے ہیں تو امام شافی کے کول کے مطابق اور جام ترمیزی صحیح مسلم صحیح بخاری کے مطابق ان کے اندر کوئی حرج نہیں ہے لیکن و بکا آمنتو اور علی کا توکلتو کیا یہ کسی بھی افطار کی دعا کے اندر حدیث پاک میں آئے ہیں یا نہیں ہم آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں حضرت کہ یہ الفاظ بالکل وارد ہوئے ہیں کنزل امال ہے جن نمبر آٹھ صفحہ نمبر 234 حدیث نمبر ہے تئیس ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ فرمایا جب تم میں سے کسی کے نزدیک کھانا کیا جائے اس حال میں کہ وہ روزہ دار ہو فالکل اس کو چاہیے وہ کہے بسم اللہ والحمدللہ اللہم لاکسمتو وعلی رزقی کا افطارتو وعلی کا توکلتو تو یہاں پر دیکھیں اللہم لاکسمتو یہ الفاظ سننے ابھی دعوود حضرت صاحب بھی مان رہے ہیں اور وعلی رزقی کا افطارتو یہ الفاظ بھی حضرت مان رہے ہیں سننے ابھی دعوود کے یہ الفاظ میں نے آپ کو کنزل امال کے حدیث پاک سے دکھا دیئے کہ کنزل امال کے حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہیں اور دوسری حدیث پاک جو ہے جامع الاحادیث امام سیوتی کی متوفہ 911 ہجری آپ نے جل تین صفحہ نمبر 422 پر یہی حدیث پاک بالکل انہی الفاظ کے ساتھ آپ نے نکل کیا اور اس میں علی کا توکلتو کے الفاظ موجود ہیں وابی کا آمنتو علی الفاظ اب ہم نے دکھانے ہیں وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں حضرت کتاب الفقہ ہے اور مذاہب اربع کے اوپر اور اس میں کیا فرمایا اللہم اللہ کا سمتو وعلی رزقی کا افطرتو وعلی کا توکلتو وابی کا آمنتو تو جتنے بھی اس دعا کے اندر الفاظ تھے وہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ احادیث کے اندر موجود ہیں ہاں یہ جو ترتیب ہے اس ترتیب سے کوئی حدیث پاک ابھی ہماری نظر سے نہیں گزری لیکن اس کو مضموم کہنا اور کہنا بالکل ثابت ہی نہیں ہے یہ الفاظ یہ ان کی سراسر جہالت ہے اب آئیں ملہ علیکاری علی رحمہ سے ان الفاظ کے حوالے سے پوچھتے ہیں جل چار ہے اور صفحہ نمبر ہے فور ٹونٹی سکس اس کے اندر حدیث پاک اللہم اللہ قسمتو وعلی رزقی کا افطرتو یہ حدیث پاک نکل کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَشْتَحَرَا عَلَى الْأَلْسِنَا بارحال وہ دعا جو لوگوں کی زبانوں میں مشہور ہے حضرت یہ ملہ علیکاریہ ہیں جو ایک ہزار چودہ سنی ہجری میں فوت ہو رہے ہیں اور یہ جب بات لکھی وہ کتنے پہلے لکھی اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اس وقت بھی آپ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگوں میں جو مشہور ہے وہ کیا ہے اللہم لَقَسُمْتُو وَبِكَ آمَنْتُو وَعْلَى رِزْقِي کا افطرتو کہتے ہیں فَزِعَادَتُو وَبِكَ آمَنْتُو لَا أَسْلَ لَهَا وَإِنْ قَانَ مَعْنَاهَا صَحِحًا وَقَزَا زِعَادَتُو وَعْلَيْكَ تَوَقَّلْتُو کہتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے اس کے اندر وَبِكَ آمَنْتُو وَعْلَيْكَ تَوَقَّلْتُو یہ جو الفاظ زیادہ کیے ہیں ان کی اگرچہ بلکل اسی ترتیب سے کوئی حدیث موجود نہیں ہے لیکن ان کا حکم کیا ہے فرمایا مِنَ الْبِدْعَتِ الْحَسَنَا یہ بِدْعَتِ حَسَنَا ہے اگر یہ روایت نہیں بھی ہے نا حضرت تو یہ دعا ملہ علی کاری فرما رہے ہیں بِدْعَتِ حَسَنَا ہے تو پتہ لگا کہ یہ الفاظ جو ہیں روایات کے اندر موجود ہیں ہاں اس ترتیب سے موجود نہیں ہے اس کے باوجود ملہ علی کاری نے فرما دیا کہ یہ روایت مانن درست ہے اگرچہ اس ترتیب سے روایت موجود نہیں ہے لیکن ملہ علی کاری علی رحمہ فرما رہے ہیں یہ بِدْعَتِ حَسَنَا ہے یہ بھی ابو دعود میں لیکن اس کے ساتھ محمد دعود نے لکھا ہے کہ یہ مرسل روایت ہے یہ تابعی نبیر اسلام سے بیان کر رہا ہے اس کی حدیث کی سنتی مکمل یہ نہیں زعیف ہے زعیف کو یہ بھی لوز درجہ کے اوپر ہے لیکن وہ بھی دعا غلط ہے وہ جو حدیث میں الفاظ ہے وہ یہ نہیں ہے وہ یہ ہے انہوں نے کہا رہا ہے حضر صاحب یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو یہ ولی روایت بھی اگر لی جائے سننے ابی دعود کی تو یہ مرسل روایت ہے جو کہ دعیف سے بھی لوہر درجہ کی ہے حضر صاحب نے پتہ نہیں یہ کہاں سے قائدہ انہوں نے ایجاد کیا ہے کہ دعاوں کے اندر صحیح سند ہونا یہ ضروری ہے مرسل روایت جہاں آجے گی وہ دعا آپ نہیں مانگ سکتے استغفراللہ معاذ اللہ ملالکاری علی رحمہ متوفہ ایک ہزار چودہ سنے ہجری آپ نے یہی روایت نکل کی اللہمہ لکسنتو وعلی رسکی کا افترتو اور اس کے بارے میں آگے جو لکھا ہے رواہ ابو دعود مرسلن اس کو ابو دعود نے مرسلن روایت کیا اس کے تیت آف فرماتے ہیں قَالَ عِبْنُ حَجَرٍ ابنِ حَجَر فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَا اِرْسَالِهِ حُجَّةٌ فِي ذَلِكَ کہتے ہیں مرسل ہونے کے باوجود بھی یہ دعا کے معاملے میں حجت ہے دلیل ہے اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے یہ ابنِ حجر بھی فرمارے ہیں اور ملالکاری علی رحمہ اس کو نکل کر کر اپنا قول بھی بیان فرمارے ہیں آگے کیا کہتے ہیں عَلَىٰ أَنَّ الدَّارَ الْقُتْنِيَةِ وَالْتَبْرَانِيَةِ رَوَيَاهُ بِسَنَدٍ مُتَّسِلٍ لَاكِنَّهُ دَعِيفٌ وَهُوَ حُجَّةٌ عَيْدًا کہتے ہیں اس لیے کہ امام دارِ قُتْنی امام طبرانی ان دونوں نے اس کو سندِ متصل سے روایت کیا ہے اگرچہ اس کے باوجود بھی دعیف ہے لیکن وَهُوَ حُجَّةٌ عَيْدًا پھر بھی یہ حجت ہے پھر بھی قابل استدلال ہے پھر بھی دلیل ہے کیوں کیونکہ اس سے دعا ثابت ہو رہی ہے اور اللہ عزوجل سے دعا کرنا اس میں ایسے کلمات بھی کوئی نہیں ہے کہ جو معاذ اللہ اللہ کی شان کے لائق نہ ہو جب اللہ کی شان کے لائق کلمات بھی ہیں اور حدیث بھی مرسل ہے کوئی وضع ہوئی بھی حدیث پاک نہیں ہے ابن حجر فرما رہے ہیں اور ملہ علی قاری رحمہ فرما رہے ہیں کہ یہ حجت ہے کتنی چیزیں جھوڑی ہیں لو نے جوڑتے جاتے ہیں جوڑتے جاتے ہیں جوڑتے جاتے ہیں یہ جو جوڑتے جاتے ہیں جوڑتے جاتے ہیں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی جوڑ رہے ہیں عمر فاروق بھی جوڑ رہے ہیں یہاں تک ایمام ٹرمیزی نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ اصحاب رسول میں سے اہل علم صحابہ وہ بھی ایسے کیا کرتے تھے اور جو ہے وہ صحابہ کے بعد تابعین تبا تابعین اعما مجتہدین محدشین مفسرین وہ بھی ایسے کیا کرتے تھے بس نہیں کرتے تو مرزا صاحب یہ نیکی کا کام نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم